بسم اللہ الرحمن الرحیم لڑکی حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کی بارگاہ میں پہنچی اور سلام عرض کیا آپ نے سلام کا جواب دیا لڑکی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے خواجہ صاحب نے فرمایا میں ٹھیک ہوں پھر خواجہ صاحب نے پوچھا بیٹی تمہارے والد کا کیا حال ہے لڑکی بولی حضور وہ ٹھیک ہیں لڑکی چونکہ کم عقل تھی اس لئے بولی خواجہ صاحب آپ کے والد کا کیا حال ہے خواجہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ میرے والد صاحب بھی ٹھیک ہیں تھوڑی دیر گزری خواجہ صاحب نے پوچھا تمہاری شادی خیریت سے ہو گئی لڑکی بولی جی سائیں میری شادی خیریت سے ہو گئی پھر لڑکی نے پوچھا اور حضرت آپ کی شادی بھی خیریت سے ہو گئی خواجہ صاحب نے فرمایا جی ہاں میری شادی بھی خیریت سے ہو گئی تھوڑی دیر گزری تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ تمہارے دلہے کا کیا حال ہے لڑکی بولی جی سائیں میرا دلہا ٹھیک ہے لڑکی کچھ دیر خاموش رہی پھر پوچھا حضرت آپ کے دلہے کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا جی الحمدللہ میرا دلہا بھی ٹھیک ہے پھر تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ غلام فرید صاحب نے لڑکی سے فرمایا کہ کبھی اپنا دلہا دیکھاؤ لڑکی بولی جی سائیں میں اگلی بار آئی تو اس کو آپ کی بارگاہ میں لاؤں گی آپ سے ملاقات کروا دوں گی لڑکی تھی تو کام مکل لیکن بہت قسمت والی تھی بولی خواجہ صاحب کبھی آپ بھی اپنا دلہا دیکھائیں جب لڑکی نے یہ بات کہی تو خواجہ غلام فرید وجد میں آ گئے اور فرمایا تم نے میرا دلہا دیکھنا ہے وہ لڑکی بولی جی سائیں میں نے دیکھنا ہے آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو کوٹ مٹھن سے مدینہ منورہ تک کے پردے ہٹ گئے اور فرمایا دیکھ اور بتا میرا دلہا کتنا پیارا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ازہ افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو